اسلام علیکم آج جمعہ ہے اکتوبر کی اٹھائیس تاریخ پاکستان میں سر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہی ہیں وائس آف امریکہ واشنٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا لانگ مارچ امران خان کی قیادت میں لاہور سے اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گیا ہے جمعہ کو تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد لانگ مارچ میں شرکت کے لیے لاہور کے لیبرٹی چوک پر جمع ہوئی جہاں امران خان اور پارٹی کے دیگر قائدین نے خصوصی کنٹینر پر خطاب کیا اس موقع پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے فوج کے ترجمان اور خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ کی جمعیرات کو کی گئی پریس کانفرنس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا اور انہوں نے کہا کہ اپنے پریس کانفرنس میں امران خان کو نشانہ بنایا ہے لیکن چوروں کے ٹولوں پر بات کیوں نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ملک اور اداروں کی خاطر چپ ہیں کیونکہ وہ ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے پنجاب کے مختلف شہروں سے قافلے لیبرٹی چوک پہنچے تھے پاکستان کی حکومت نے سہلاب کے براہرات اثرات کے طور پر روان مالی سال کے دوران ملک مجموعی اقتصادی ترقی کے شرع جی ڈی پی پانچ فیصد رہنے کے حدف کے بجائے دو آشاریہ دو فیصد رہ جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے جی ڈی پی تخمینے میں دو آشاریہ آٹھ فیصد کے نمائع نقصانات میں زراعت کے شعبے میں سب سے زیادہ آشاریہ نو فیصد کمی دکھائی گئی ہے اسلامباد میں سہلاب کی تباہکاریوں کے نقصانات کے تخمینے اور آفت کے بحالی کے پروگرام کی ضروریات پر ریپورٹ کا اجرا کیا گیا یہ ریپورٹ وزارت منصوب بندی ایشیای ترقیاتی بینک یورپی یونین اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام اور عالمی بینک کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر تیار کی گئی ہے کینیا میں تئیس اکتوبر کو انتہائی پرسرار حالات میں قتل ہونے والے پاکستانی صحافی اور انکر پرسن عرشد شریف کے قتل کی دقیقات میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے جبکہ دو رکنی پاکستانی دقیقات ٹیم کینیا پہنچ چکی ہے جہاں ٹیم نے کینیا کے حکام سے ابتدائی ملاقات بھی کی ہے افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے جمعیرات کو فون پر افغان افراد کے درمیان اپنے ملک کے مستقبل کے حوالے سے حقیقی قومی مقالمے کی فوری ضرورت پر بات چیت کی ہے طالبان کے درف سے تعلیم کے بنیادی حق سے انکار افغانستان کو پیچھے لے جانے کا باعث بن رہا ہے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری انسانی اور بنیادی ضروریات کے مسائل حل کرنا جاری رکھے گی افغانستان میں امریکی مشن کی چارج ڈی افیرز کیرن ڈیکر کا کہنا ہے کہ انہوں نے جمعیرات کو ترکی میں افغانستان کے نیجی شعبے کے نمائندوں سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ افغان کاروباری خاتون ایتھنا ہاشمی سے مل کر اور ان کے کام اور افغان خواتین کی مدد کے لیے ان کی کوششوں کے بارے میں سن کر خوشی ہوئی افغان تاجروں اور کاروباری افراد کے ساتھ ملاقات سے ہمیں اقتصادی چیلنجوں اور مواقع کے بارے میں بہتر طور پر علم ہوا یون ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ اس سال اب تک اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے ایک لاکھ پیچھتر ہزار افغان افراد واپس آ چکے ہیں لیکن کشیدی اور تنازیات کی وجہ سے کئی جگہوں پر نقل مکان ہی کی گئی ہے افغانستان کے وستی صوبے پنشیر میں اپنے حلیف اداروں کے ساتھ مل کر تقریباً تیرہ سو آئی ڈی پیز کو اس ہفتے گھرے لو سامان پہنچایا کیا ہے یہ بات اقوائے متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے ایک ٹوئٹ میں کہی ساتھی یونیسیف کا کہنا ہے کہ ڈین مارک نے افغانستان میں بچوں کی تعلیم کے لیے پچاس لاکھ ڈالر کا عطیہ دیا ہے یونیسیف کا کہنا ہے کہ ڈین مارک کے نئے عطیہ سے کمیونٹی پر مبنی سیکھنے کی چھے سو نئی جکھیں قائم کی جائیں گی یونیسیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنوبی کوریا نے بھی افغانستان میں معاونہ سادزہ کے ذریعے بچوں کے سیکھنے کے نتائج کو بہتر بنانے کے لیے پانچ ملین امریکی ڈالر سے تعاون کیا ہے سری لنکا میں جو میرات کے روز ہزاروں لوگوں نے حکومت پر زور دینے کے لیے دارالحکومت میں مارچ کیا کہ وہ اس غیر معمولی بہران کے خلاف مظاہروں پر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ختم کریں اس بہران نے بیرہند کے اس ملک کو مہینوں سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ٹریڈ یونین سیویل رائٹس کے سرگرم کارکنوں یونیورسٹی کے طالب علموں اور دوسرے افراد نے سڑکوں پر مارچ کیا اور کلمبوں کی اسریلی میں شامل ہوئے جس میں حکومت کے جانب سے مظاہرین کو خوفزدہ کرنے اور لوگوں کی اقتصادی مسائل کے حل میں ناکامی پر اس کی مظمت کی گئی میانمار کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر نے خبردار کیا ہے کہ جب تک بین الاقوامی برادری ملکی فوجی حنتہ کے ساتھ نمٹنے کے طریقے تبدیل نہیں کرتی اس ملک میں پہلے سے موجود افراد افری کی صورتحال مزید بتر شکل اختیار کر لے گی ٹوم انڈریو نے بت کو جنرل اسمبلی کی کمیٹی کو اپنی سالانہ ریپورٹ پیش کی انہوں نے کہا کہ ہنتہ نے انسانیت کے خلاف اور جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے انڈریو نے تجویز دی کہ ملکوں کو ایک مربوط حکمت عملی پر عمل درامت کے لیے ایک اتحاد تشکیل دیا جائے تاکہ میان مار کی فوج کو اسلحے تیاروں کے لیے اندھن مالی مدد اور اس قانونی حیثیت سے محروم کیا جا سکے جس کی وہ کوشش کر رہی ہے انڈریو کی ریپورٹ کا میان مار کے فوجی حکمرانوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے جن کی اس وقت قوائے متحدہ میں کوئی نمائندگی نہیں ہے سرد ولادی مہر پوٹن نے جمعیرات کو یوکرین میں جہوری ہتیاروں کے استعمال کے کسی ارادے کی تردید کی ہے لیکن وہاں کے تنازے کو مغرب کی جانب سے عالمی تسلط کے حصول کی مبینہ کوششوں کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کوششیں ناکام ہو جائیں گی بین الاقوامی خارجہ پولیسی کے ماہرین کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے کہا کہ روس کے لیے یوکرین پر جہوری ہتیاروں سے حملہ کرنا بے معنی ہے پوٹن نے کہا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ تو سیاسی اور نہ فوجی امریکی وزردفاع لائٹ آسٹن نے جمعیرات کو نامنگاروں کو بتایا کہ امریکہ نے ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ پوٹن نے ڈرٹی بم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے یوکرین کے صدر ولادو میر زیلنسکی نے بظاہر ایک گرائے گئے ڈرون کے ساتھ کھڑے ہو کر جمعے کے آخری اوقات میں کہا کہ جارے روس اپنی دہشتگردی جاری رکھے ہوئے ہیں صدر نے کہا کہ دو دنوں میں تیس سے زیادہ ڈرونز لانچ کیا گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے فضائی محافظوں نے دشمن کو ملک کے عقب میں داخل ہونے سے روکا اور تیس شاہد ایرانی ٹرونز کو مار کر آیا اس کے علاوہ کی ایچ ففٹی نائن گائیڈٹ ائر میزائل دو حملہ ہاور ہیلیکوپٹر اور ایک ایسیو ٹوئنٹی فائیو حملہ آور تیارے کو ختم کر دیا گیا زیلنسکی نے کہا کہ سرسگی دوران روس نے ساڑھے چار ہزار میزائل حملے اور آٹھ ہزار سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ لیکن ہم لڑ رہے ہیں ہم انہیں مار گرائیں گے فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں برطانیہ کے وزارت دفاع نے جمعہ کو یوکرین میں روس کی سرگرمیوں کے بارے میں ایک ریپورٹ پیش کی ٹوئیٹر پر پوسٹ کی گئی اپ ڈیٹ ریپورٹ میں وزارت نے کہا کہ یوکرین میں کچھ روسی یونٹوں کو فال کیے گئے ریزرو کے ساتھ رکھا گیا ہے اور یونٹوں میں عملہ کم ہے ستمبر سن دوہزار بائیس میں روسی افسروں نے خیرسن سیکٹر میں کمپنیوں کو چھے سے آٹھ افراد پر مشتمل قرار دیا جبکہ کمپنیوں کو تقریباً ایک سو اہلکاروں کے ساتھ تینات کرنا چاہیے آئی اے ای اے یوکرین کی دو سائٹس کا معانہ کرے گا جن پر روس نے ڈرٹی بم بنانے کا الزام لگایا ہے انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے جمعیرات کو کہا کہ معانہ کاروں کو یوکرین کی دو تنسی بات پر چند دنوں میں پہنچ کر کام شروع کر دینا چاہیے جن کے بارے میں روس نے الزام لگایا ہے کہ وہ جوہری مواد کو ڈرٹی بم بنانے کی جانب منتقل کر رہی ہیں گروسی نے نیویورک میں اقفا میں متحدہ میں صحافیوں کو بتایا کہ میں نے اس بارے میں یوکرینی وزیر خارجہ دیمیترو کولیباس کے ساتھ بہت جامع بات چیت کی ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ میں نے اتفاق کیا کہ کسی بھی شک کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسپیکٹرز کو اندر جانے کی اجازت دی جائیں انہوں نے کہا کہ آئی اے 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 کے انسپیکٹرز یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا تنصیبات پریندھن کو کسی طرح سے دوبارہ پروسس کیا گیا ہے تاکہ اس میں سے دو اجزیاں نکال دیے جائیں جو تابکاری بم بنانے میں استعمال ہوتے ہیں گروسی نے کہا کہ انسپیکٹر چند روز میں اپنا نتیجہ آخص کر سکیں گے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن اور ان کی کینیڈین ہم منصب نے ایران میں ان مظاہرین کی حمایت کا اظہار کیا ہے جو ایک نوجوان خاتون کی موت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں جو سر پر مناسب طور پر اسکارف پہننے کی وجہ سے گرفتار ہونے کے بعد پولیس کے حراست میں اپنی جان دے بیٹھی تھی بلنکن نے جمعیرات کو آٹھوہ میں کہا کہ انہوں نے اور کینیڈا کی خارجہ امور کی وزیر بلانی جولی نے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جمعے کے روز دو فلسطینی عسکریت پسندوں کو حلاک کر دیا اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ مخبوضہ مغربی کنارے میں فوجیوں پر گولی چلانے کے واقعے کے بعد یہ جوابی کاروائی تھی اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کی فورسز نے دو مشکوک گاڑیوں پر اس وقت فائرنگ کی جب ایک گزرنے والی کار نے نابلس شہر کے قریب اس کی ایک پوسٹ پر فائرنگ کی یہ شہر حالیہ مہینوں کے دوران مغربی کنارے میں تشدد میں اضافے کا مرکز رہا ہے عراقی پارلیمنٹ نے جمعیرات کو ایک نئی حکومت کی منظوری دے کر ایک سال سے زیادہ عرصے کے تاتل کو خدم کر دیا ہے لیکن اسے ابھی بھی بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے باون سالہ وزیراعظم محمد شیال سودانی اس سے پیشتر عراق کے انسانی حقوق کے امور اور محنت اور سماجی امور کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں اور اب اگلی حکومت کی قیادت کریں گے سودانی نے ووٹنگ سے قبل ایک تقریر میں دوسرے امور کے علاوہ معیشت کی اصلاح بدنوانی کے صد باب انہتاز پذیر پبلک سرویسز کو بہتر بنانے کے عظم کا اظہار کیا جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے دو ہفتوں میں اپنے پہلے بیلیسٹک ہتھیاروں کی لانچنگ میں مختلف صرف حاصلے تک مار کرنے والے دو بیلیسٹک میزائل سمندر کی جانب داگے ہیں جمعہ کروز یہ لانچنگ ایسے میں ہوئی ہے جب امریکی فوج نے شمالی کوریا کو خبردار کیا تھا کہ جانبی ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں اس کی حکومت ختم ہو جائے گی ایسوسیئیٹڈ پریس کے مطابق سول کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے ایک بیان میں کہا کہ فوج نے شمالی کوریا کے مشرقی ساحل علاقے سے جمعہ کے دو پہر لگ بھگ دو لانچنگز کا سراخ لگایا ہے چودہ اکتوبر کے بعد سے شمالی کوریا کے میزائلوں کے یہ پی در پی تجربات جنوبی کوریا کی سالانہ فیلڈ مشقوں کے آخری روز ہوئے ہیں اسرائیلی آئندہ ایک ہفتے ایک ایسے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے جس میں سابق وزیراعظم بن یامن نیتانیاہو اقتدار میں واپس آ سکتے ہیں نیتانیاہو اسرائیل کے سب سے زیادہ عرصتہ خدمات انجام دینے والے وزیراعظم رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی لگت پارٹی کی حمایت حاصل کرنے کی مہم شروع کر دی ہے چین کے سرکاری میڈیا کے اقتدارے کی جانب سے کرائے گئے ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے نوے فیصد نوجوان مغرب اور امریکہ کو چین کے برابر سمجھتے ہیں یا انہیں کم تر سمجھتے ہیں کاملس پارٹی سے منصلے گلوبل ٹائمز کی جانب سے سو سے زائد شہروں میں چودہ سے پینتیس سال کی عمر کے ایک ہزار چھے سو پچپن افراد کے سروے سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ سروے میں شامل افراد مزید پر اعتماد ہو گئے ہیں کوویڈ نائنٹین کی وبا نے غریب بچوں کی زندگی کو نہ صرف ان کے اسکول بند کر کے بلکہ ان کے والدین کے ملازمتیں چھین کر ان کے خاندانوں اور اسادزہ کو بیمار کر کے اور ان کی روز مرہ کے زندگی میں افراد تفریح اور خوف کو شامل کر کے بری طرح متاثر کیا ہے ایسوسیئیٹڈ پریس کے مطابق امریکی اسکولوں کے بچوں کے ٹیسٹ اسکورس کے ایک حالیہ تجزے سے ظاہر ہوا ہے کہ کوویڈ نائنٹین نے امریکی اسکولوں کے کچھ سسٹمز میں طالب علموں کو ایک سال سے زیادہ کے تعلیم کا نقصان ہوا جبکہ سب سے زیادہ نقصان انتہائی غریب علاقوں میں رہنے والے بچوں کو ہوا ہے عالمی ادارے صحت نے جو مرات کے روز جاری اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں دو ہزار انیس سے دو ہزار اکیس تک ٹی بی کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جس نے برسوں کی پیشرفت کو پلٹ کر رکھ دیا کیونکہ ان برسوں کے دوران پینڈیمک نے ٹی بی کے علاج اور ٹیسٹنگ تک رسائی کو متاثر کیا ہے اقوائے متحدہ کے صحت کے ادارے ڈبلیو ایچ او کے گلوبل ٹی بی پروگرام کی ڈائریکٹر تیریزہ کیسیوہ نے کہا کہ لگ بھگ دو اشروں میں ادارہ پہلی بار ٹی بی اور عدویات کے خلاف مزاہمت والی ٹی بی میں مبتلا ہونے والے لوگوں اور ٹی بی سے منسلک امواد کی تعداد میں اضافے کی ریپورٹ دے رہا ہے یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بوک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش گئیں ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کاوشوں کو چاری رکھئے گا نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجے گا اللہ حافظ